بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹی جی ہاں آج ہم بنایں گے بہت ہی ٹیسٹی گر والی چائے گر والی چائے میں گر کے علاوہ اور کیا کیا ایڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی خاص ہوتا ہے ویسے تو سمپل چائے پی کے بھی اکثر لوگوں کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے لیکن اس میں ہم کچھ ایسا خاص ایڈ کریں گے جس کی وجہ سے اس چائے کی افادیت اور ٹیسٹ دونوں انہینس ہوں گے تو چلیں آج کس ریسیپی کا آغاز اس طرح کے ساتھ کرتے ہیں کہ لاب سب کا دستخان سے جائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے تو ایک کپ پانی میں میں نے آدھا چمچ سونف کا ایڈ کیا ہے دو الائچی موں کھول کے ایڈ کی ہے میرا مطلب ہے الائچی کا موں کھول کے اس کے بعد آپ نے چائے میں ایڈ کرنا ہے ریگولر جو پتی ملتی ہے وہ میں نے چھوٹے چائے کے چمچ چار ایڈ کیے ہیں یہ والا چھوٹا چمچ اور یہاں پہ میں چار کپ چائے ہی بنا رہی ہوں تو ایک کپ میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اب اس میں ہم نے گوڑ ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا میں نے اسے کوٹ لیا ہے چار کپ کے حساب سے اس طرح میں نے پورشن بنا لی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو ابلتے ہوئے جب ایک سے ڈیڈ منٹ گزر گیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں گوڑ ایڈ کیا ہے اور گوڑ ڈالتے ہی میں نے چولے کی آنچ کو پانی پہ آکے پھٹ جاتی ہے ٹھیک ہے تو سلو آنچ پہ ہم نے اس میں گوڑ ایڈ کرنا ہے جب اچھی طرح سے وہ میلٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے چولے کی آنچ اس وقت سلو ہی ہے تو یہاں پہ میں نے تین ساڑھے تین کپ ایڈ کی ہیں دودھ کے اور اسی کپ سے میں نے میرمنٹ کی ہے جس کپ میں میں نے سرف کرنا ہے ایک کپ پانی کا ہم آرڈی اس میں ایڈ کر چکے تھے اب جو باقی ایکسٹر ہوگا اسے ہم نے پکا پکا کے ختم کر لینا ہے میرا مطلب ہے آدھا کپ تو اس میں پکانے کے بعد خوشک ہو جائے گا تو ٹوٹل ہماری چار کپ ہی آئیڈ ہوں گے اب اس میں جس ایک چیز ہی رہ گئی ہے جو سب سے ایڈ پہ ہم آئیڈ کریں گے اس سے پہلے ہم نے چائے کو اچھی طرح سے پھینڈ پھینڈ کے پکانا ہے اس طرح سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی انہینس ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے جس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی سادی سی چائے بھی بہت ہی ٹیسٹی بنیں گی اصل میں یہ آج چائے جو بنا رہی ہوں میں یہ گھر میں مزدوروں کے لیے بن رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس خاص چائے کی ریسی بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے اصل میں گھر میں تھوڑا سا کام چل رہا تھا تو مزدوروں کو چائے ایسی چائے ہوتی ہے جو تھوڑی سی سٹرونگ بھی ہو جسے پیتے ہی وہ چاکو چوبند ہو کے اپنا باقی کام کر سکیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے اب اچھی طرح سے عبالنے کے بعد اس میں ہم نے دارچینی ایڈ کرنی ہے یہ سری لنکن سینیمن ہے اس سے اگر آپ ایڈ کریں گے تو ایک بہت ہی اچھی سی خوشبو آتی ہے اور جسٹ اتنا سا ٹکڑا ہی آپ نے چار کپس کے حساب سے ایڈ کرنا ہے اگر آپ دو کپ بنا رہے ہیں تو آپ نے اس سے بھی کم مقدار لینی ہے ہاں اگر آپ کو سینیمن یا دارچینی کی خوشبو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو آپ یہ جو ایک انچ کا ٹکڑا میں نے بھی پکڑا ہوا تھا پتلا سا یہ سارے کا سارا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دارچینی کی خوشبو اچھی نہیں لگتی ہے دارچینی ایڈ کرنے کے بعد بہت زیادہ ہم نے اسے پکانا نہیں ہے جسٹ ایک سے دو اوبال آنے دیں گے اس طرح سے پھینٹ پھینٹ کے اسے پکائیں گے اور چولے کی آنچ کو بند کر دیں گے اتنی اسی دیر میں چائے میں بہت ہی اچھی خوشبو اور اس کا جو افادیت ہوتی ہے دارچینی کی وہ نکل آتی ہے آپ یہ دیکھیں کپ آج کل مارکٹ میں آئے ہوئے ڈیفرنٹ طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں جسٹ جو کلر کمبینیشن ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا تو میں نے یہ کپ آپ کو دکھائے ہیں میرے کپس میں یہ نیو کلیکشن ہے آپ کو یہ کپس کیسے لگی ہیں آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے ایک اور پوائنٹ اگر چائے صرف کرنے سے پہلے آپ اسے کسی سٹیل کے برطن میں چھان کے اس کے بعد کپس میں ایڈ کرتے ہیں تو چائے کا ایک الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے اکثر ڈھابے والے یہی ٹریک آزماتے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ ان کی چائے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی الگ ہوتا ہے اب اس خاص چائے میں کیا خاص ہے سونف کی افادیت کو آپ جانتے ہوں گے ہازمے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں الائچی جو ہے اس کی خوشپو سے ہی طبیعت فریش ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو گوڑ ہے وہ بھی ہازمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور سارا دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اسے اس کے علاوہ جو داچنی ہم نے ایڈ کی ہے وہ ہماری وینز کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور تھکاوٹ کو اتارنے میں یہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ہاں اگر آپ بی پی کے پیشنٹ ہیں بلڈ پریشر اگر آپ کا اکثر ہائی رہتا ہے تو تو آپ نے داچنی کو یوز نہیں کرنا ہے لیکن آپ یقین کریں داچنی تھکاوٹ اتارنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے سردیاں ہو یا گرمیاں ہو چائے تو سب کے گھر میں ہی بنتی ہے خاص کر ناشتے میں تو ضرور بنتی ہے تو چائے کا یہ ایک کپ اگر آپ صبح صبح پی لیتے ہیں تو آپ انشاءاللہ سارا دن فریش رہیں گے آپ کو آج کی چھوٹی سی ریسیپی کیسی لگی آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے اللہ آپ سب کو صحت اور نیمان کا رسک عطا فرمائے اور ہم سب کے رسک میں کسرت سے زیادہ برکت اور آسانی عطا فرمائے آپ کی سیٹی سے میری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں کمنٹ باکس میں اگر آپ مجھے بتائیں گے تو میرے دیئے کی نام سے کم نہیں ہوگا چائے کی مزید ریسیپیس کے لیے آپ میری پلیلسٹ کو چیک کر سکتے ہیں میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ